کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے چہروں پہ مٹی الجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے قسم بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ابن قدامہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکہ میں کہت پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے دو رکھتے نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے تو نراض ہو گیا نا تُنہیں بارش روک لی نراض ہو گیا نا ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا اللہ رحم فرما تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کمزور ہیں ڈر جاتے غلام ہے دعائیں مانگ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئیں بارش ہونے لگی میں اس کے پیچھے گیا اس کا گھر ڈھونڈ آیا تاقب کیا پیچھا کیا گھر میں نے تلاش کر لیا اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضائل بی نیاز سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر اتنے بڑے ولی اتنے بڑے درویش اتنے بڑے محدث میں نے کہا تیرا غلام چاہیے اس نے کئی غلام دکھائے میں نے کہا نہیں یہ نہیں اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں کوئی سے بھی آپ لے لے خرید لے میں نے کہا نہیں پھر وہ لاغر سا وہ کمزور سا وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا میں نے کہا یہ مجھے دے دو تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے کیا لے کے کریں گے میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا کہا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی مجھے کیوں خریدا آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا میں تو خود تیری خدمت کروں گا میں تیرہ بیعہ کراؤں گا میں تیرہ اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں میں تیرہ اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا دو رکھتے پڑھ لوں اب مجھے لے جانا پر دو رکھتے پڑھ لوں کہتے ہیں میں نے کہا پڑھ لو تو دو رکھتے پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دے نہ میں خدمت نہیں کر سکا اور پھر کہنے لگا اللہ تیرہ میرا معاملہ تھا راز تو کھل گیا راز تو کھل گیا اللہ راز تو کھل گیا میں سراپا مخزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لائیا مجاز میں اللہ راز کھل گیا یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی اس کی روح ہی پرواز کر گئی تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے تو رب کو منانے کی کوشش کریں اس کے حضور عجز کی کوشش کریں ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مسلے پہ بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے وہ بڑا قادر ہے ایک منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے بوڑے بھی دعائیں کریں مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں